صدر مجدس بیرستر احسد الدین اویسی کی نماندگی پر خدیم ملک پیٹ کی مسجد ادھارے ملیا اور ملے پلی کی مسجد میں کورنٹین کیے گئے کئی افراد کو جن میں بیرونی شہری بھی شامل تھے گھر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کی نگرانی میں گاڑیوں کا انتظام کیا گیا گھر روانہ ہونے والوں کو ماسک دیے گئے مسجد کے ہاتھے میں رقت انگیز دعا کی گئی صدر مجدس بیرستر اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اسحارے تشکر کیا گیا پیش ہے تفصیل ریپورٹ دعاوں کا یہ جذباتی منظر خدیم ملک پیٹ میں واقع مزید ادھارے ملیا کے آہاتے کا ہے یہاں سے کورنٹین کیے گئے کئی افراد اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں صدر مجدس بیرستر اصد الدین اویسی کی نماندگی پر خدیم ملک پیٹ کی مزید ادھارے ملیا اور ملے پلی مسجد سے کورنٹین کیے گئے افراد کو گھر روانہ کیا گیا رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے اپنی نگرانی میں ان افراد کی گھر روانگی کے انتظامات کیے خصوصی گاریوں کا انتظام کیا گیا پولیس کے علاوہ شعبہ سہد کے اہددار بھی اس وقت پر موجود تھے صدر مجدس بیرستر اصد الدین اویسی نے ان افراد کے کورنٹین قتم ہونے پر چیف سیکریٹری سے نماندگی کی تھی اور انہیں گھروں کو روانہ کرنے کے لیے درخواست کی تھی رکن اسمبلی ملک پیٹ بزید ادھارے ملیا میں کورنٹین کیے گئے افراد سے مسلسل رابطے میں تھے انہیں ممکنہ سہولتیں بھی پہنچائی جا رہی تھی چار شمبے کو انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی گئی رکن اسمبلی احمد بلالا نے گھر روانہ ہونے والے افراد سے فردن فردن ملاقات کی اور انہیں ماسک اور دوسرا سامان تخصیم کیا مجلس کی طرح سے جن بسوں کا انتظام کیا گیا تھا انہیں مکمل طور پر سینیٹائز کیا گیا کورنٹین سے گھر روانگی کے موقع پر مزید ادھارے ملیا کے آہاتے میں کورونا وارث سے نجات اور امت مسلمہ کے لیے رققت انگیز دعا کی گئی گھر جانے والے تمام افراد نے صدر مجلس بیرسر اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالا سے اظہار تشکر کیا انہوں نے کہا کہ کورنٹین کے یا میں مسجد میں کسرس سے عبادتیں کی گئیں خوران قانی کے دور ہوئے اور دعائیں کی گئیں ان افراد نے کہا کہ وہ صدر مجلس بیرسر اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالا کے تہدل سے مشکور ہیں جن کی وجہ سے اور ان کی نمائندگیوں کی وجہ سے آج وہ اپنے گھر جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر بہت آفیت سے ادارے ملیا میں سب ساتھی رہے تقریباً سو کے خریب تھے ساٹھ کے خریب جو ہے فورینر سے باقی کے لوکلز تھے الحمدللہ احمد بلالا صاحب بھی بہت کوشش کرے اللہ ان کو جزائے خیر دے اور دوسرے پولیس والے بھی بہت کوپریٹ کرے اللہ کا کرم ہے الحمدللہ یہاں پر حالانہ کے محلے والے کئی لوگ اوبڈکشن کرے خیرانے کے تعلق سے لیکن الحمدللہ پولیس والے اس کیاستو بہت کوپریٹ کرے احمد بلالا صاحب بھی بہت کرے اللہ ان کو جزائے خیر دے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ اپنے گھروں بھی جا رہے ہیں سب ساتھ سب مختلف جگہوں کے حیدر آباد میں حیدر آباد سے آٹسکٹس کے بھی لوگ ہیں باہر کے بھی لوگ ہیں یہاں کی بھی لوگ ہیں الحمدللہ انہیں تقریباً ونیس دن ہو گئے آج چھوڑا دن کے لئے لائے تھے باہر کے سب الحمدللہ یعنی تقریباً چار پانچ دن زیادہ ہوئے اللہ کا کرم ہے آج ہو گیا الحمدللہ احمد بھائی اور اصد بھائی اللہ کی کوشش اللہ کی کرم سے رہی اللہ کے فضل سے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آج بھیج جرے اللہ کا الحمدللہ اللہ کی کرم سے پوری نمازوں کے ساتھ ہم لوگ رہے ہیں ہر کوئی مل جھل کے رہا ہے کوئی لڑانے کرا نہیں اللہ کی کرم سے بہت اچھا دکھا ہم آگو جو بلالہ صاحب جو محنت کر کے ہم اب یہاں تلک نکالے اللہ کا انکا بھی بہت بہت شکر ہے اللہ انکو سہد دے بلالہ صاحب اصد الدین اور اسی صاحب تھوڑا ہیلپ کرے اور ان لوگ جسو بھار اور اللہ کی کرم سے بھار آگئے ہم ہم لوگ دلی نظاموں کے مرکاز گئے تھے اس کے بعد ہم لوگ کو کال آیا تھا کہ آپ لوگ جا کے ٹیسٹ کرائیے تو الحمدللہ ہم گاندھی ہسپیٹل گئے اس کے بعد ٹیسٹ کرائے الحمدللہ سب کے نیگیٹیف آئے ٹونٹی ایٹ میمبرز کے اور ہمیں کورنٹائن کے لیے ادارے ملیا مسجد میں لاکہ رکھا گیا رکنہ اسملی احمد بلالہ نے بتایا کہ صدر مجلس کی نماندگی پر مسجد ادارے ملیا اور مسجد نامپلی سے کورنٹائن مکمل کرنے والوں کو گھر روانہ کیا گیا ہے رکنہ اسملی نے اس موقع پر ایک بار پھر عوام پر زور دیا کہ ہمیں گھر میں رہنا ہے اور اس وائرس سے لڑائی کرنے کے لیے ہمارا گھروں میں رہنا ضروری ہے آج یہاں پر ادارے ملیا ملے پلی تمام مساجد کے اندر جتنے بھی لوگ کورنٹائن میں تھے کل صدر مجلس نے سی ایس سے بات کر کر ان کو کہا کہ ان کا ٹائم پورا ہو گیا تو آج صدر مجلس کی ہدایت پر آج ادارے ملیا میں جتنے بھی لوگ تھے ملے پلی کی مسجد میں جو لوگ تھے تو ہم نے جا کر ٹھہر کر یہاں پر ادارے ملیا سے تمام لوگوں کو مسجد سے نکالا اور بس کا انتظام مجلس کی جانب سے کر کر سبام لوگوں کو اپنے اپنے گھر پہنچایا اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام کو اپنے گھروں میں رہنا چاہیے گھروں میں رہنے کی ضرورت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اور حالات خراب ہو سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر اس مرسل رہے